اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ویسٹرز اور ویورز السلام علیکم آج ہم آپ کو یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ آلٹرنیٹر ہے ہونڈا سٹی دوہزار پندرہ سولان والی تو اس کے اندر جو چیز خراب ہے آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کی رپیرنگ یا اس کی ورکنگ کیسے ہے اس بارے میں بتائیں گے ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو صرف ایک جسٹرہ جنرل نولیج کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کے یہ یہ پارٹس ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ کی گاڑی میں سلف یا آلٹرنیٹر کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کیسے مطلب کیری کوک نائس کریں گے مطلب آپ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی گاڑی میں سلف اور آلٹرنیٹر کا مسئلہ ہے یا آپ کے میٹر کے اندر وہ کون سا ایسا سائن ہے جس کی ویسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی گاڑی میں سلف اور آلٹرنیٹر کا مسئلہ ہے یہ سلف اور آلٹرنیٹر بیٹری سے مسلک ہوتا ہے بیٹری سے جڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اسے کھولتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلتے ہیں یہ سلف اور آلٹرنیٹر جو ہے یہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اگر تو یہ آپ کا آلٹرنیٹر ورکنگ نہیں کر رہا آپ کی گاڑی الیکٹرک ہے پاور سٹیرنگ الیکٹرک لگا ہوا ہے موٹر لگی ہوئی ہے کالم لگا ہوا ہے تو اگر یہ آلٹرنیٹر ورکنگ نہیں کرے گا تو آپ کا سٹیرنگ ہارڈ ہو جائے گا سٹیرنگ کے اندر لائٹ بھی آجیے گی میٹر کے اندر EPS کی لیکٹرک پاور سٹیرنگ EPS EPS کا ایبریویشن لیکٹرک پاور سٹیرنگ ہے تو وہ لائٹ آجیے گی سائن آجیے گا اور سٹیرنگ ہارڈ ہو جائے گا پاور ونڈو بٹنز شیشوں والے وہ بھی ہارڈ ہو جائے گے ملک شیشہ اوپر نہیں جائے گا یا نیچے نہیں آئے گا وہ اسے کھولتے ہیں یہ کھول گیا تو اس کی فیلڈ چیک کرتے ہیں یہ روٹر ہے یہ کڑا ہے اس کا یہ ریکی فائر ہے اور یہ کاربن ہے کاربن تو اس کے الحمدلللہ ٹھیک ہے کاربن کا مسئلہ نہیں لگ رہا نہیں تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کاربن ختم ہو جاتے ہیں تو اس ویسے جنیٹر ورکنگ نہیں کرتا تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں پر اوپر تو دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کا کیا خراب ہے ہم اس کو اندر لے ہیں یہاں پہ اپنے ملک جانتے اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو اب یہ پارس ہمارے جو اس کے آلٹرنیٹر کے یہ چیک کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم یہ چیک کرتے ہیں جی یہ جو ریکٹی فائر ہے اور کڑا ہے یہ ہمارے بیسک ٹول ہیں یہ سرکٹ بننا چاہیے اس میں تو اس کے پر ایک ایک پوائنٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ یہ پیچ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا ایک دو تین چھر پانچ چھے یہ چھے پیچ ہیں اور یہ چھے اس کے پوائنٹ ہے ایک دو تین چھر یہ دیکھیں جی لائٹ ٹون ہو جاتی ہے نا پانچ چھے یہ تو ٹھیک ہے یہ ریکٹی فائر ٹھیک ہے اس کے اور کڑا بھی ٹھیک ہے اس کے پر ڈسک لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کڑا بھی ٹھیک ہے کڑا بھی ٹھیک ہے ریکٹی فائر بھی ٹھیک ہے اور اب مزید جو رہا گیا جی وہ روٹر ہے یہ روٹر ہے روٹر کو پہلے ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں بائی یہ مشین ہے مشین سے کھولتے ہیں لیں جی یہ ہم نے روٹر اس میں سے نکال لیا پلیٹ میں سے آگے والی میں سے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ آیا ٹھیک ہے یہاں خراب ہے یہ بیٹری کی پوسٹیو وائر ہے یہ نیگٹیو پول سے آ رہی ہے یہ پوسٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو یہ پوائنٹ ہیں ان کے یہ کوپر کے ہیں یہ اوپر یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے دو پوائنٹ ہیں تو ایک تار کو آپ نے یہاں پہ نیچے والے پہ لگانا ہے کوپر والے پہ لگانا ہے تو یہاں سے ہلکا سے اس کو ٹیچ کرنا ہے اگر تو یہ ٹیچ کرتے ہوئے سپارک ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سپارک نہیں دے رہا دیکھیں یہ بالکل فاموش ہے سمجھیں یہ ڈیڈ ہے یہ خراب ہے ابھی آپ کو میں صحیح روٹر دکھاتا ہوں کہ اس کا ایک ایسا سپارک ہوتا ہے اور وہ کیسی فیلڈ ہوتی ہے اس کی تو اس جنیٹر میں یہ سمان ہے ان کا اس جنیٹر میں یہ روٹر خراب ہے ابھی صحیح اور قابلی روٹر لیتے ہیں اور اس میں پھٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اور اسے مزید آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسرا روٹر آگیا اس کا یہ تو خراب تھا جو اس کا نکلا ہے جنیٹر کا آلٹرنیٹر کا تو یہ ہمارے پاس جو قابلی پڑا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی دو پوائنٹ ہیں ایک پہ نیگٹیو لگا دی ایک پہ پوسٹیو لگا دی تو آپ نے اس کو ہلکا سیسے ٹیچ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلو کلر کی مطلب کہ یہ فلیش آ رہا ہے اور یہ فیلڈ بن رہی ہے تو یہ اکی ہے یہ بلکل اکی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ سپارک بھی کافی زیادہ ہے یہ اتنا ہی ہونا چاہیے اگر اس سے کم ہوگا یا بلکل بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ غراب ہے وہ دیکھ رہے تھے آپ اس میں کہ اس میں تو بلکل بھی نہیں تھا تو اب اس کو فٹ کرتے ہیں روٹر کو اس کے اندر اور پھر مزید آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ ورکنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اب یہ روٹر اس میں پیک کر دیا ہے تو دراصل سپیڈ میں کام کیا ہے تو اب اس کو پیک کرتے ہیں مزید اکیروجنیٹر کو تو اس میں آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کے جو کاربن ہے نا وہ پروپر بیٹھیں کیونکہ اگر ہم اس کو ایسے ہی اوپر بٹھا دیں گے تو کاربن تو ٹوٹ جائیں گے اب اس کے کاربن کو پسانا پڑے گا یہ دیکھیں جی یہ نیڈل ہے اور اس کے کاربنوں کے پیچھے پلیٹ کے پیچھے یہ ایک سراخ دیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سراخ یہاں سے سراخ سے یہ نیڈل جائے گی اور یہ ہمارا سلیور کہتے ہیں اسے تو یہ دیکھیں یہ پہلے سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ نے وہ نیچے والا جو کاربن ہے اس کو پریس کرنا ہے اور یہ فرسٹ آلے کو پہلے پسانا ہے یہ ہارڈا تھوڑا سا لے نہیں یہ دونوں کاربن ہم نے پسا دیئے ہیں اب وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے آگے بلکل جو جگہ وہ بلکل کلیر ہے کاربن نظر نہیں آرہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سلیور ہے اس نے ان کو روک کے رکابہ نہیں ڈلنا ہے تو اب اس کے اوپر بٹھائیں گے تو اب کاربن ہی ٹوٹیں گے اگر ویسے بٹھا دے تو یہ کاربن ٹوٹ جانے تھے لے جیئے پیک کرتے ہیں تو یہ آپ نے فٹنگ کے دوران یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ملپ جس سائٹ سے کھولا ہے اس کے دو بولٹ ہوتے ہیں تو اس ہی سائٹ پہ واپس پیک کرنا ہے اور سواق بھی بلکل سیدھے آنے چاہیئے جی اب اس کو نکال سکتے ہیں یہ نکل گیا اس کو پیک کرتے ہیں اس کے یہ جو بولٹ ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں جی کہ وہ کون سی لائٹ ہے میٹر کے اندر وہ کون سا سائن ہے یا وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ چیک کریں مطلب آپ گاری سٹارٹ کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی گاری کا سلف خراب ہے یا جنریٹر خراب ہے تو آپ گاری کا سوچ لگاتے ہیں میٹر کے اندر بیٹری کا سائن آتا ہے ای پی ایس کا سائن آتا ہے انجن کی چیک لائٹ آتی ہے مزید کافی ساری لائٹ آتی ہیں تو آپ گاری سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ساری لائٹ آ جاتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ گاری سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر بیٹری کی لائٹ بیٹری کا جو بنا ہوا سائن ہے اگر تو وہ آف نہیں ہوا گاری سٹارٹ کرنے کے بعد تو پھر یہ آلٹرنیٹر کا مسئلہ ہے یا بیٹری کا مسئلہ ہے یہ وہ سائن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وجہ سے ہے اب یہ ملک کر سکتے ہیں فائنڈ کہ آپ کی گاڑی کا جنیٹر خراب ہے یا بیٹری خراب ہے جی وہ بیٹری کا سائن ہے تو اگر وہ لائٹ بند نہیں ہو رہی تو آپ کا آلٹرنیٹر خراب ہے تو ابھی وہ آپ کو لائٹ بھی چیک کرواتا ہوں میں جو ہم نے اس کو باہر بنائی ہوئے لائٹ چیک کرنے والی تو اس کو چلا کے بھی چیک کراتے ہیں لے جی یہ کسا گیا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے گریپ لگا دیا اس کا چیکنگ کے لیے یہ تو وہاں پہ وائرنگ میں جو آ رہا ہوتا نا جو جنیٹر کی وائرنگ ہے جو جنمن پیچھے سے آتی ہے گاری کی انجن وائرنگ تو وہاں پہ یہ گریپ لگا ہوتا ہے اس میں کنیکشن ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم نے باہر کنیکشن اس کے بنائے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لگایا ہم نے کنیکشن تو یہ بلب ہون ہو گیا تو یہ لائٹ وہ لائٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی کہ میٹر آپ سوچ لگاتے ہیں تو میٹر کے اندر بیٹری کا ایک سائن بنا جاتا ہے تو یہ لائٹ وہ سائن ہے تو اب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بیٹری کی لائٹ اوف ہو جانی چاہیے اگر وہ بیٹری کی لائٹ اوف نہیں ہو رہی تو آپ کا آلٹرنیٹر خراب ہے ابھی اسے چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں روٹر ڈالا ہے روٹر خراب تھا تو ابھی اس کو گھماتے ہیں یہ مشین لگی کرتے ہیں گھماتے ہیں تو اگر تو یہ لائٹ اوف ہو گی تو پھر یہ ورکنگ کر رہا ہے اگر یہ لائٹ اوف نہ ہوئی تو یہ خراب ہے دیکھیں ہم نے یہ اس کو مشین کے اوپر باندھ لیا یہ ہونڈا کا آلٹرنیٹر تو یہ سوچ لگا لیا آپ نے گاڑی کا سوچ لگایا میٹر کے اندر بیٹری کا سائن ہون ہو گیا اب آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں جی سٹارٹ کریں بھائی جان یہ دیکھیں جی یہ بٹن ہے منولی تو یہ ہم بیٹری کا سائن ہے وہ اوف ہو گیا اور وہ دیکھیں جی سامنے امپیر میٹر ہے آپ کو نیڈل نظر آ رہی ہوگی کہ یہ امپیر نکا رہا ہے اور یہ لائٹ اوف ہے اور اب یہ اپنی پروپر ورکنگ کر رہا ہے چارجنگ کر رہا ہے اب اب اس کو سٹوپ کرنے ذرا اب آپ یہ گاڑی آپ نے واپس بند کی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ دوبارہ لائٹ اون ہو گئی ہے یہ سمجھے سوچ لگا اور یہ لائٹ اون ہو گئی ہے تو یہ سمپل سا ایک طریقہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی گاڑی کا سلف خراب ہے یا جنریٹر خراب ہے تو جنریٹر خراب ہونے کی وجہات بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ جنریٹر خراب کیوں ہوتا ہے جی کچھ کسٹمرز ہیں کچھ ہمارے بھائی یا کچھ دوست ایسا کہتے ہیں جی ہم نے تو گاڑی صحیح کھڑی کی تھی تو ہماری گاڑی میں یہ کیا پروبلم آگی جی اندر سائن آگیا بیٹری کا یا یہ جنریٹر خراب ہو گیا یا سلف خراب ہو گیا تو یہ بھی مزید آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے اور اس طرح کی انفرومیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں